بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو اپنے اس پروگرام میں احساس انڈر گریجویٹ سکولرشیپ پروگرام کے بارے میں بتائیں گے جو ریسنٹلی گورنمنٹ آف پاکستان نے ایچی سی اور بین ازید انکل سپورٹ پروگرام کے کولیبوریشن سے سٹارٹ کی ہے یہ پروگرام انڈر گریجویٹ لیول کے سٹوڈنٹس کے لیے ہے جو گورنمنٹ کی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں اس کے ایلیجیبیلیٹی کرائٹ ایریے میں یہ ہے کہ سٹوڈنٹ کسی بھی سمیسٹر سے ہو جو یونیورسٹیز میں پڑھائے جا رہے ہیں ریجسٹرڈ ہو کسی گورنمنٹ یونیورسٹی میں ایفیلیٹیڈ کالیج والے اس میں انکلوڈ نہیں ہیں صرف یونیورسٹیز کے جو سٹوڈنٹ ہے وہ اس کے لیے احساس پروگرام کے سکولرشیپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں دوسری چیز جو مین اس کا ایلیجیبیلیٹی کرائٹ ایریے میں ہے سیلف سپورٹ ایوننگ پروگرام یا آفٹر نون پروگرام کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اس کے لیے نوٹ ایلیجیبیل ہوں گے اس کے بیسیکلی اس کے اپلائی آن لائن طریقہ کار کے دروح اپلائی کریں گے اپلائی کرنے کے بعد سپورٹنگ ڈاکومنٹس اس میں ساتھ لگائیں گے وہ فارم کے انڈ پر لکھا ہوا ہے دوسری بات یہ آن لائن اپلیکیشن کے ساتھ ساتھ اس میں آپ نے ہارڈ کوپی پرنٹ کرنے کے بعد اپنی یونیورسٹی کے فائننشل ایڈ آفیس میں جمع بھی کروانی ہے اس کے اگر آپ ہارڈ کوپی سبمٹ نہیں کروائیں گے تو وہ اپلیکیشن آٹومیٹکلی ریجیکٹ ہو جائے گی سٹوڈنٹس کو کنفیجن ہوتی ہیں آن لائن اپلیکیشن فارم فیل کرنے کے لیے تو اس کی ہیلپ کے لیے ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں آن لائن اپلائی کرنے کے لیے اس کا لنک ہے احساس.hc.gov.pk میں لکھ دیتا ہوں احساس.hc.gov.pk جب آپ اس لنک پر جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو اپنی پروفائل بنانی ہے اس طرح کا سکرین آپ کے پاس اویلیبل ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اگر پہلے سے ایچی سی کی ویب سائٹ پر آپ نے کسی بھی سکولرشپ پر اپلائی کیا ہے آپ کی پروفائل ایچی سی کی ویب سائٹ پر بنی ہوئی ہے تو اس کا یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ دیں گے اگر نیو یوزر ہیں تو اس کے لیے آپ ریجسٹر ہوں گے اس پہ ریجسٹر پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنی نیشنلیٹی چوز کرنی ہے اس پہ نیشنلیٹی چوز کرنے کے بعد آپ پاکستان چوز کر لیں گے یہ ہو جائے گا پھر آپ نے اپنا سی نائی سی نادرہ کا کمپیٹر رائز نائی سی نمبر دینا ہے پھر آپ نے اپنا ریجن چوز کرنا ہے ریجن میں پنجاب سندھ خیبر پختونخواہ بلوچستان جو بھی ہو بلفرز پنجاب چوز کر لیا پھر آپ نے اپنا کوئی پاسورڈ دے دینا ہے پاسورڈ الفا نومیرک ہونا چاہیے یعنی کہ اس میں آپ کی انگلیش الفا بیٹس بھی ہوں اور کوئی نہ کوئی نمبر بھی ہو میں اس میں کوئی پاسورڈ دے دیتا ہوں دوبارہ پاسورڈ وہی دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا موبائل نمبر لازمی دینا ہے اس میں کنٹری کوڈ میں پاکستان کوئی بھی موبائل نمبر دینا ہے پھر ایمیل جو ہوگا آپ کا وہ آپ نے لازمی اس میں انٹر کرنا ہے جو آپ کو ریڈ چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ ریڈ اس کا مطلب ہے اس فیلڈ کو فیل کیے بغیر آپ آگے موب نہیں کر سکتے یہ منڈیٹری فیلڈ ہیں میں اس میں سے کوئی بھی ایمیل دے دیتا ہوں ایمیل پہ جب آپ کلک کریں گے سینڈ کوڈ تو آپ کی ایمیل پر جو آپ نے کی ہے اس پر سینڈ ہو جائے گا اب یہ دیکھیں یہ پہلے سے ہی اس اکاؤنڈ پہ کوئی نہ کوئی اکاؤنڈ ریجسٹرڈ ہے اگر آپ نئی پہ دیں گے تو نئی بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں اس پہ ہم سینڈ کوڈ کر دیتے ہیں اس پہ کوڈ آئے گا وہ کوڈ آپ نے لکھنا ہے یہ لکھیں ویریفیکیشن کوڈ ہم ڈالیں گے اس کے بعد یہ کیپچر کوڈ ویریفائی ایمیل اس کے بعد یہ کیپچر کوڈ اینٹر کریں گے پھر یہ سبمٹ کرنے کے بعد آپ کی پروفائل یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ آپ نے اپنا یاد رکھنا ہے کہ آپ نے یوزر نیم کیا دیا تھا یعنی کہ آپ کا سی این ای سی ہی ہوگا وہ اور پاسورڈ آپ نے جو دیا تھا وہ یاد رکھنا ہے اس کے بعد یوزر آئی ڈی پاسورڈ انٹر کریں گے آپ ریجسٹر ہو گئے ہیں اس کے بعد پھر اس طرح کا آپ کے سکرین اپیئر ہوگی سب سے پہلے آپ نے اپنی پروفائل بنانی ہے می پروفائل یہ دیکھیں لکھا وہ آ رہا ہے فور احساس کالرشپ پلیز کمپلیٹ فالنگ سٹیپ سب سے پہلے آپ نے پروفائل کمپلیٹ کرنی ہے کمپلیٹ می پروفائل پر کلک کریں گے اب اس میں سب سے پہلے یہ ٹائٹل ہے ٹائٹل میں آپ اگر میل ہیں تو میسٹر اور فی میل ہیں تو میس میسٹر میں میل کا کر دیتا ہوں فرسٹ نیم احمد سپوس کر لیتے ہیں میڈل نیم کامران اور لاسٹ نیم احمد کامران خان اب اس میں آپ نے اپنا میریٹل سٹیٹس دینا ہے میریٹ سنگل ویڈوڈ یا جو بھی ہے سنگل جنڈر میل اس کے بعد آپ نے ڈیت آف برٹ دینی ہے جو آپ کے سین ایسی پر ہوگی یہ رائٹ کس پہ کلک کریں گے یہ آٹومیٹکلی آپ کو کھول کے دکھا دے گا جس ایئر پہ بھی جانا ہے کنٹری آف برٹ میں آپ اگر پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں تو پاکستان لکھ دیں گے یا جس کنٹری میں بھی پیدا ہوئے ہیں ریلیجن اسلام ڈومیسائل پروینس جس پروینس میں ہوں گے پنجاب بلوچستان جو بھی ہے یہاں میں لکھتا ہوں پنجاب اس کے بعد ڈومیسائل سٹی کس ڈسٹرک یا سٹی کا ڈومیسائل ہے بل فرض علیپور ہے تو علیپور تحصیل ہے ڈسٹرک مظفرگڑ ہے تو میں اس کو مظفرگڑ کروں گا تو یہ آ جائے اس کے بعد یہ نیچے نیشنل آئیڈی سی این ای سی یہ آپ کی آٹومیٹکلی آپ نے پہلے ایڈ کر دی تھی اپنی پروفائل بناتے ہوئے اگر مزید کوئی سی این ای سی یا انفرمیشن ایڈ کرنی ہے تو ادھر ایڈ کر دیں گے لیکن فی الحال اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ہے فادرز نیم میں فادر نیم میں لکھ دیتا ہوں کامران آن اور ان کا سی این ای سی کوئی بھی ہو وہ اس پہ لکھ دیں بتیس چھ سو دنیا Pump اس کے بعد اگر ان کا سٹیٹس آپ کے فادر Alive ہیں تو Alive پر leader کلک کر دیں گے اور اگر اپنے شو کرنا اگر وہ لکھا Waiterلائی کر دیں گے اور ان کا امکوپیشن شو کر دیں گے اس میں کلرگ ہیں ایڈمنیسٹیٹیو اسسٹنٹ ہیں ایڈمنیسٹیٹیو لائر ہیں یہ مختلف آپشنز کافی ساری انہوں نے دی ہیں جو آپ کو سوٹ کرے وہ آپ اس میں سے کلک کر کے اس پہ لگا دیں گے یا میں اس پہ رائٹر یا آؤثر کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ کا آئے کا نیکسٹ نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے اگلی پروفائل پوری کرنی ہے اب اس کے بعد آپ نے اپنا پوسٹل ایڈریس دینا ہے کنٹری پاکستان ایڈریس وہ دینا ہے جہاں پہ آپ موجودہ رہ رہے ہیں جہاں پہ سیٹی ہو آپ کا گھر لوکیٹیڈ ہو سیٹی کر دیں علیپور دسٹرک مزفرگڑ ایڈریس میں ایسی فرضی دے دیتا ہوں پوسٹل کوڈ پاکستان کا سکسٹی تھاؤزند ہے تو آپ یہ دے دیں گے اس کے بعد کنٹیکٹ اور جو آپ نے موبائل نمبر دیئے ہوگا یہ وہ چیز ہے یہاں پر ایک آپشن ہے اپلائی فور احساس پروگرام آپ اس پر کلک کر دیں گے اب یہ دیکھیں اگر پکچر اپلوڈ نہیں کی تھی تو وہ آپ کو ایرر دے دے گا اس کے لیے آپ پکچر اپلوڈ کرنے کے لیے فائل چوز کریں گے پکچر کا ایڈریس دینے کے بعد اس کو اپلوڈ کر دیں گے یہ آپ کی ساری چیزیں کمپلیٹ ہو گئی اس کے بعد آپ نے اپنے کنٹری کا ایڈریس دینا پاکستان سٹی جو دیا تھا آپ نے علیپور جو پہلے دیا تھا سٹیک مزفرگڑ اب ادھر آئے گا اپلائی فور احساس پروگرام یہ سکرین آپ کے پاس ہوگی اس میں پوچھا ہے آر یو پاکستانی اے جے کے نیشنل آپ نے یس پر کلک کر دینا اس کے بعد کرنا ہے سبمیٹ یہ گائیڈ لائنز ہیں فارم فیل کرنے کی یہ آپ نے اچھی طرح پڑھنی ہے فیل انڈی فارم یوزنگ بلیک بال پائنٹ یہ آپ کے لیے نہیں ہے کیونکہ آپ آن لائن اپلائی کر رہے ہیں یہ ساری گائیڈ لائن ہے اس کی مین چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے اپلیکیشن کا کوئی بھی کولم خالی نہیں چھوڑنا جہاں آپ کو لگے کہ یہ انفرمیشن میرے لیے نہیں ہے تو وہاں آپ نے نوٹ اپلیکیبل لکھ دینا ہے اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ بات جو اس چیز میں ہے کہ آپ نے فیک انفرمیشن پروائیڈ نہیں کرتا ہے فیک انفرمیشن پروائیڈ کریں گے تو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ آپ کی اپلیکیشن بھی کینسل ہو جائے گی اور آپ کے خلاف ڈسیپنری ایکشن بھی ہوگا دوسری بات یہ کہ آپ سپورٹنگ ڈاکومنٹس پورے کے پورے ساتھ لگائیں گے اس میں سپورٹنگ ڈاکومنٹس میں آپ کی سین ای سی کی کوپی فادر مدر فادر یا مدر جو بھی آپ کے سپورٹنگ پرسن ہے ان کا انکم سینٹیفیکیٹ ساتھ لگے گا انکم سینٹیفیکیٹ اگر تو وہ گورنمنٹ جاب کرتے ہیں تو ان کی سیلری سلیپ ہوگی ادر وائز آپ کوئی بھی انکم کا پروف دیں بیانے ہلفی دیں سٹیم پیپر دیں یا کوئی اور چیز آپ کو دینی ہوگی اس کے بعد آپ نیکسٹ پر کلک کریں گے اس میں آپ اپنے یونیورسٹی سیلیکٹ کریں گے جو بھی ریجسٹر یونیورسٹیز ہیں ان میں سے آپ ایک سیلیکٹ کریں گے جس میں آپ پڑھ رہے ہیں میں یہاں پہ بہت زیادہ کی نیورسٹی ملتان سیلیکٹ کرتا ہوں ڈگری لیول انڈر گریجویٹ ہے یہ صرف انڈر گریجویٹ کے لیے ہے ڈسپلن اس میں سے آپ دیکھ لیں اگری کلچر ہے تو اگری کلچر کر لیں گے بائیولوجیکل سائنسیز ہے منیجمنٹ سائنسیز ہے یا فیزیکل سائنسیز ہے سوشل سائنسیز ہے جو بھی ہے وہ آپ سیلیکٹ کر لیں گے اس میں سب ڈسپلن سب ڈسپلن کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس ڈگری میں پڑھ رہے ہیں بیل فر سوشل سائنسیز میں بی ایس انتھروپولوجی بی ایس سائیکالوجی جو بھی انڈر گریجویٹ پروگرام ہے تو اب میں انتھروپولوجی کلک کر دیتا ہوں پروگرام ڈیوریشن فور یئر کر دیں گے اس کا یا میڈیکل فیل سے ریلیٹیڈ جو سٹوڈنٹ ہے ان کا پروگرام ڈیوریشن فائیویئرز کا ہوتا ہے وہ فائیویئرز کر دیں گے کرنٹ سمیسٹر آپ جس سمیسٹر میں پڑھ رہے ہیں وہ لکھیں گے میں یونیورسٹی ریجسٹریشن نمبر اس میں دو چیزیں ہیں کچھ سٹوڈنٹس جو یونیورسٹی کا رول نمبر ہے وہ لکھنے یہ آپ کا فیل ہو جائے گا جو یونیورسٹی کا ریجسٹرڈ نمبر آپ کو ملا ہے اب اس میں آپ نے اپنا مدر نیم لکھنا ہے فادر نیم آپ کا پہلے سے آٹومیٹکلی فیل ہو گیا مدر نیم مدر کا سین نائس ہی دیں گے اس کے بعد تحصیل اب یہ ایڈریس ڈیٹیلز ہے میلنگ اور پرمننٹ دونوں پر کلک کر جانا ہے اس کے بعد نیکسٹ پر جانا ہے مرحلر 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 کرنے اگر انڈر گریجویٹ ویل فر سوشل سائنسی سے ہیں اگری کلچر سے میں یہاں اگری کلچر کر دیتا ہوں اگری کلچر کے بعد میں میجر سب ڈسپلن بھی اگری کلچر ہے فور اے ڈگری ہے کرنٹ سمیسٹر ون یونیورسٹی ریجسٹریشن نمبر میں آپ نے اپنا رول نمبر لکھنا ہے جو آپ کو یونیورسٹی کی طرف سے الارٹ ہوا ہے اس کے بعد گارڈین نیم فادر ہی ہوں گے سی این ای سی ایکسپائری ڈیٹ دینی ہے آپ نے مدر کی مدر کا سی این ای سی انٹر کرنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ نے اپنی تحصیل لکھنی ہے علی پور میلنگ ایڈریس پرمنٹ ایڈریس دونوں پہ کلک کرنا ہے پرائیملی ای میل پرائیملی سینل نمبر ان پہ کلک کرنے کے بعد نیکسٹ کر دیں گے جو کلک کرنے کے بعد گائی ویدید آپ کے بعد سی درے گائی کرنے کے بعد روییو د misج leyہ آپ کی فیل ہوگی اس کے بعد آپ نے اپنا ایجوکیشنل ریکارڈ اس میں دینا ہے سکینڈری سکول سیٹیفیکیٹ میٹرکلیشن کا مطلب ہے کہ آپ نے میٹرک کہاں سے کی ہے جس انسٹیٹیوٹ سے کی ہے یا جس بھی سکول سے کی ہے وہ لکھ دینا ہے پاسنگ یئر جس سال آپ نے یہ میٹرک کی ڈگری کلیئر کی ہے جس انسٹیٹیوٹ میں آپ پڑھتے تھے اس کی پر منتھ فی لکھنی ہے ٹوٹل مارکس اپٹینڈ مارکس مارکس آپ کچھ بھی نہ دیں اسی طرح انٹرمیڈیٹ کے آپ نے ڈگری لکھنی ہے یہ فیلز فیل کرنے کے بعد آپ نیکسٹ کر دیں اب یہ آپ کی فیملی انفرمیشن آگئی ہے اس میں اب آپ کے فادر سٹیٹس پوچھیں گے فادر پروفیشنل سٹیٹس اس کا مطلب ہے کہ آپ کے فادران کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اگر کر رہے ہیں تو ارننگ پر کلک کریں گے اور یہ فیلز فیل کریں گے نوٹ ارننگ تو آپ کو کون سپورٹ کر رہا ہے ان میں سے کسی کا آنٹ برودر گرینڈ فادر گرینڈ مدر گارڈین اس پر کلک کر دیں گے تو یہ فائل آگے مو ہو جائے گی میں فیلال ارننگ کی فیل کر کے آپ کو لے کے چلتا ہوں امپلائر نیم کہاں کس کمپنی میں کام کرتے ہیں فادر گارڈین اس اپلائر نیم اب اگر فارمر ہیں تو آپ فارمر لکھ دیں گے یہ فارمر ڈیزگنیشن فارمر ایڈریس آف امپلائر جہاں جس جگہ زمین ہے اگر تو وہ فارمر اپنی زمین پر کاشتکاری کرتے ہیں یا کسی بھی پرائیویٹ جوب کرتے ہیں تو یہ ساری فیلز آپ اس طرح فیل کر دیں گے ایڈریس وغیرہ اینٹین یہ اس میں ایک ایشو آتا ہے کہ اینٹین میں کچھ سب لوگوں کا اینٹین نہیں ہوتا یا کچھ لوگ اس ٹیکس کی ریشو کو پائی نہیں رہی ہوتے تو اینٹین فادر اینٹین اینٹین ٹیکس پیٹ اس کو آپ نوٹ اپلیکی بل کر دیں گے اگر اینٹین ہے تو وہ دے دیں گے نہیں تو نوٹ اپلیکی دیں گے آفیس کا ٹیلی فون نمبر دے دیں یا موبائل نمبر جو ہے وہ دے دیں دینا اسی فارمیٹ پہ ہے ادھروائز یہ آگے نہیں جائے گا جو فارمیٹ انہوں نے مینشن کیا ہوگا اس کے بعد مدر سٹیٹس کچھ ہے مدر الائیو ہیں جو ڈیسیز ہیں اس پہ کلک کر دیں گے پروفیشنل سٹیٹس ورکنگ لیڈی ہیں اگر وہ کام کرتی ہیں تو ورکنگ لیڈی کر دیں گے اس پہ مدر کا پروفیشنل پروفیشن بھی لکھ دیں گے بسنیس فارمر لیبر نوٹ اپلیکی بل یا ادھر کچھ بھی کلک کر دیں گے تو ادھر میں لکھنے کے بعد مدر پروفیشنل لکھ دیں گے اور اگر آپ کی مدر نہیں کام کرتی تو ہاؤس وائب پہ کلک کر دیں گے یہ آٹومیٹکلی فیلڈ سکھائی ہو جائیں گے اس کے بعد پیڈنٹس میریج ریلیشنسیپ اگر آپ کی مدر یا آپ فیملی میں رہتے ہیں تو کمبائنڈ اور اگر فادر مدر سیپریٹیڈ ہو گئے ہیں تو سیپریٹیڈ لکھیں گے ٹوٹل فیملی میمبرز آپ کے گارڈین کو ملا کے کتنے فیملی میمبرز ہیں وہ مینشن کریں گے اور آپ کے گارڈین پر اس پر لکھا ہے ڈیپینڈنٹ فیملی میمبرز کا مطلب ہے کہ گارڈین کن کن کو فائننشلی سپورٹ کرتے ہیں یا وہ اپنے گارڈین پر ڈیپینڈنٹ ہیں تو فائیو کر دیں گے کمانے والے ارننگ میمبر اگر فادر اور مدر دونوں ان کرنے ہیں تو ٹو لکھ دیں گے اگر بھائیوں میں سے کوئی کر رہا ہے جتنے بھی کمانے والے ہیں یا جو گھر کو سپورٹ کرتے ہیں وہ لکھیں گے سٹڈنگ فیملی میمبرز آپ کے فیملی میمبرز میں جتنے بھی بہن بھائی پڑھ رہے ہیں وہ لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ کے بھائی کتنے ہیں وہ لکھنے ہیں اور سسٹرز کتنی ہیں وہ لکھ دیں گے اس کے بعد ہے فیملی انکم اب فیملی انکم انٹر کرنے کے لیے آپ نے یہاں لکھنا ہے کلک ٹو ایڈ نیم آف ارننگ پرسن آپ کے فادر اگر کماتے ہیں یا جو بھی ہیں وہ لکھ دیں پروفیشن ان کا فارمر فینینشل سپورٹنگ یس یہ فادر یہاں سے کلک کر دیں گے گراس انکم میں لکھ دیتا ہوں اس کے بعد کرنٹلی منتلی ایڈوکیشن ایکسپنڈیچر آپ کے فیملی میمبر جیتنے پڑھ رہے ہوں بھائی پڑھ رہا ہے اب یہ ٹائپ ام انسٹیٹیوٹ میں دو اگر پرائیویٹ سکول یا کالیج میں پڑھ رہے ہیں تو پرائیویٹ سیکٹر اور اگر گورنمنٹ میں پڑھ رہے ہیں تو پبلک سیکٹر کلاس کو منشن کرنے کے بعد ان کی پرمند فی انٹر کر دیں گے اسی طرح اگر ایک سے زیادہ بہن بھائی پڑھ رہے ہیں تو کلک ٹو ایڈ کرتے رہیں گے جیتنے پڑھ رہے ہیں وہ یہ آٹومیٹکلی آپ کو فیڈ کر دے گا سورس آف انکم انکم فرام ادھر سورسیز آپ کے فادر یا گارڈین کی انکم کے علاوہ جو انکم ہوگی بلفرد ایسیٹ ہے یا کوئی اور سپورٹنگ کر رہے تو وہ لکھنی ہے آپ نے سورس آف انکم لینڈ اون بزنیس ادھر سیل سٹاک پرائیز وغیرہ یہ لکھنی ہے وہ لکھنے کے بعد آپ اس کو کر دیں گے اچھا سیلف ایڈیوکیشن ایکسپنڈیچر آپ کا اپنا کتنا منتلی ایکسپنڈیچر ہو جاتا ہے آپ کی ایڈیوکیشن پر وہ لکھ دیں گے اس کے بعد نیکسٹ کریں ایکسپیکٹی ڈائرر ہی آگیا بائن شو چیز ام 一 موسیقی اسلام علیکم میں خان صاحب کے روح میں کام کرتا ہوں رولا کیا رولا بکھا میں تو جب فریو کے کال کرتا ہوں موسیقی 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 فیملی انفرمیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کے ایکسپینڈیچرز کا ایک کولم اس طرح سکرین آ جائے گی ایوریج ٹیلی فون بل آف لاسٹ سکس منٹ اب اس میں ہوگا یہ کہ آپ کی اگر ٹیلی فون بھر میں ہے لینڈ لائنگ یہ اس کا بل ہے لاسٹ سکس منٹ میں جو بل آپ نے پے کیا ہوا ہے ان کو جمع کر کے چھے پر ڈیوائیڈ کر کے اس کی ویلیو ادھر لکھ دیں گے اگر بل فرز ٹیلی فون اٹیش نہیں ہے تو یہاں زیرو ویلیو دے دیں گے الیکٹریسٹی بل آف لاسٹ سکس منٹ اسی طرح چھے مہینے کی پیڈ الیکٹریسٹی بل کی ویلیو لکھ کر ویلیو جمع کر کے اس کو چھے پر ڈیوائیڈ کریں گے ان کی ایوریج نکالنے کے بعد ادھر لکھ دیں گے اسی طرح گیس کا کرنا ہے اگر گیس آویلیبل نہیں ہے تو زیرو وارٹر بل جہاں آتا ہوں ان کی ایوریج لکھنی ہے اس کے بعد موبائل بل جو موبائل کا بل نہ بھی ہو تو اس میں جو آپ لوڈ وغیرہ کرواتے ہیں وہ اس کے بعد ہے کولم ایکس اکوموڈیشن ایکسپینڈیچر کا اگر آپ کا رینٹ پہ گھر ہے تو اس میں آپ اکوموڈیشن کے ایکسپینڈیچر منشن کر دیں گے ادھر وائز ادھر زیرو لکھنے کیچن فوڈ آپ پہ منتھلی ایوریج کھانے پہ کتنا خرچہ ہو جاتا ہے وہ منشن کریں گے میڈیکل ایکسپینڈیچر اگر کوئی خدا نافاستہ گھر میں سویر کسی کو بیماری ہے اس پہ جو ایکسپینڈیچر ہوتا ہے اس کے ایکسپینڈیچر کے ایوریج فیملی ایکسپینڈیچر ہے وہ لکھ دیں گے اور ساتھ اگر کوئی زیادہ امانٹ کے آپ کے میڈیکل ایکسپینڈیچر ہیں تو پھر اس کے ساتھ سلپس بھی لگائیں گے جو آپ کے دواؤں کے ایکسپینڈیچر ہیں مسلین ایکسپینڈیچر میں آپ کے جو سڈن ایکسپینڈیچر آ جاتے ہیں وہ لکھنے ہیں اب اکامونڈی ایکسپینڈیچر اس میں آپ نے آپ نے گھر کا اکامونڈیشن کی ٹائپ بیان کرنی ہے بلفرز اپارٹمنٹ ہے فلیٹ ہے یا ٹاؤن ہاؤس ہے کسی ٹاؤن میں گھر ہے گاؤں میں گھر ہے تو اس میں آپ مینشن کر دیں گے اب دوسرا اس میں ہوتا ہے سٹرکچر سٹرکچر ہے کچھا ہاؤس ادرز پکا ہاؤس سیمی پکا ہاؤس کچھا ہاؤس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو گھر جیسے گاؤں دھیاد میں مرز وغیرہ سے بنے ہوتے ہیں اس کی ڈیفینیشن ہے کچھے ہاؤس کی اس کے علاوہ پکا ہاؤس جو آپ کی کنکریٹ ایٹوں سیمیٹ بجری بغیرہ سے بنا ہو سیمی پکا ہاؤس اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھی ایٹوں سے بنا ہو اور اس کے اوپر تھوڑا سا کیا کہتے ہیں مڈ یا گارے وغیرہ کی پلستر وغیرہ ہوا ہوا ہو اس میں آپ جو بھی سٹرکچر ہو وہ مینشن کر دیں گے نمبر آف بیڈ روم کتنے کمرے ہیں وہ آپ مینشن کر دیں گے ان میں ولیو دیوoline1 2 2 2 2 4 4 6 1 2 2 ڈیو کر دیں گر چھوٹا ہاؤس ہے ہاؤس ہے ڈیو شکیر میں ہوتا ہے آپکے ہاؤس میں ہوتا ہے جو یا اور ایک ہوتا ہے ٹوٹا لےری آ داریا اس میں پہلے یہاں پر ڈالیا رکھیں گے پھر متھکے fat ہیں مرلے سے فیٹس میں آپ نے یہ لکھنا ہے میں دو فیفٹی فیٹس لکھ دیتا ہوں ایئر کنڈیشن اگر آپ کے گھر میں کوئی ہو تو وہ مینشن کر دے زیرو ہے تو ایک دو جتنے بھی ہیں آپ کے گھر میں کوئی ملازم ہو تو وہ بھی مینشن کر دے ون ٹو ٹری فور جو بھی ہے اپنے گھر کا یہ دیکھیں اس پہ لکھا آرہا اگر آپ نے اوپر لکھ دیا کہ ہمارا گھر رینٹ پر نہیں ہے تو یہ زیرو آٹومیٹکلی شو کر دے گا اس کے بعد آپ نے اپنے گھر کا ایڈریس لکھنا ہے جہاں پہ آپ رہتے ہیں یا جس گھر میں رہتے ہیں اور یہ ایڈریس پورا لکھنا ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ سٹوڈنٹ غلط لکھ دیتے ہیں یا فیک انفرمیشن پروائیڈ کر دیتے ہیں آپ کو بار بار اس لیے بتا رہے ہیں آپ نے فیک انفرمیشن پروائیڈ نہیں کر دی اس کے بعد اگر آپ کے ایک گھر کے علاوہ دو تین گھر ہے جیسے کچھ فیملیز کے ہوتے ہیں تو وہ لکھ دینے اینی ایڈر ہاؤس فلیٹ اونڈ بائی دی پیرنٹس کارجن اگر آپ کے والد کے نام کوئی دوسرا گھر ہو تو وہ لکھ دینا ادروائز اس کو نوٹ ایپلی گیبل کر رہے ہیں اگر آپ نے ٹائپ آف ہاؤس بتانا ہے ٹائپ آف ہاؤس میں ٹاؤن ہاؤس یا ویلیج ہاؤس جو بھی ہے وہ بتانا ہے اس کا سٹکچر سٹکچر پکہ ہاؤس ادرز کچھا ہاؤس سیمی پکہ ہاؤس اس قسم کے کولمز آئیں گے کچھے ہاؤس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو گھر مرڈ مٹی اور گارے سے بنے ہوتے ہیں ان کا کچھا ہاؤس کی ڈیفینیشن جیسے آج کل ہمارے گاؤں یا دیاد وغیرہ میں ہوتا ہے پکہ ہاؤس کی ڈیفینیشن ہے کہ کنکریٹ لینٹر وغیرہ سے بناو اور سیمی پکہ ہاؤس کی ڈیفینیشن ہے کہ گھر میں مٹی گارے سے بناو اور کچھ چھت کچھ ایریا پکہ ہو کچھ کچھا ہو اس کو کہتے ہیں سیمی پکہ ہاؤس اس کے بعد اس کا سٹیٹس ہے سٹیٹس میں آپ نے لکھنا ہے اگر کسی کو ایمپلائر یا گورنمنٹ کی طرف سے گھر ملا ہے وہ لکھیں گے فیملی اونڈ کا مطلب ہے کہ آپ کی فیملی اس کو اونڈ کرتی ہو رینٹیڈ سیل فونڈ اب جو بھی ہے فیملی اونڈ کرنے کے بعد اس کا ایریا سکیئر فٹ لکھیں گے جتنا ہے مرلے میں نہیں لکھنا کورڈ ایریا میں لکھنا گھر کے کورڈ ایریا ہوتا ہے اور ٹوٹل ایریا ہوتا ہے ٹوٹل سائز آف آوس یہ لکھا ہے تو جتنا ٹوٹل ایریا ہو جیسے پانچ کنال ہے اس کو سکیئر فٹ میں کر دیں گے اس کے بعد اسی طرح کورڈ ایریا کر دیں گے اس کے بعد آپ نے گھر کے نمبر آف ایئر کنڈیشن لکھ دینے ہیں ایک ہیں دو ہیں اگر نہیں ہیں تو زیرو لکھ دیں اگر گھر میں کوئی سرونٹس وغیرہ ہیں ایک ہیں دو ہیں تین ہیں چار ہیں جو بھی آپ لکھ دیں اسی طرح ایڈریس آپ کا لکھ دیں اگر کوئی اور گھر ہے تو وہ آپ اس پر مینشن کر دیں گے ٹھیک ہے اس کا سائز بھی مینشن کرنا ہے اس کے بعد یہ ایسٹ ڈیٹیلز آ جائیں گی آپ اگر آپ کے گھر میں کوئی ٹرانسپورٹ بغیرہ ہے موٹ بائک ہے کار ہے تو آپ اس کو کریں گے یس ٹرانسپورٹ ٹائپ اس پر کلک ایڈ کریں گے اس پر یہ ٹرانسپورٹ ٹائپ لکھی آجیں گے بائک کار ادرز کار ہے انجن کپیسٹیوز کی اگر کار ہے تو تیرہ سی 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 کونٹیٹی کتنی ایک ہیں دو ہیں یہ آپ نے ادھر مینشن کر دینا ہے کرنٹ مارکیٹ ویلیو اچھا اوپر آپ کو یہ شو کر رہا ہوگا یہ دیکھیں ہیں ادھر یہ سیونٹی ون پرسنٹ یہ بتا رہا ہے کہ سیونٹی ون پرسنٹ اپلیکیشن آپ کی کمپلیٹ ہو گئی ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی جانور ہے جیسے آج کل گاؤں دھیاتوں میں ہوتے ہیں اس میں لکھ دیں گے کیٹل ٹائپ کاؤ یا اس طرح اگر نہیں ہے تو اس کولم کو چھوڑ دیں گے اور اگر ہے تو اس کی ویلیو لکھ رہی ہے کتنی مارکیٹ ویلیو ہوگی اس کے علاوہ اگر کوئی اور ہاؤس ہے اس کی کانٹی کتنی ہے اگر نہیں ہے تو زیرو کرنڈ مارکیٹ ویلیو زیرو بزنس کی ورث بتانی ہے اگر فادر یا گارڈین کوئی بزنس کرتے ہوں تو اس کی ورث بتانی ہے کہ کتنی ورث ہے بزنس کی اگر ایک بزنس کرتے ہیں ایک لکھ دیں دو کرتے ہیں دو لکھ دیں اسی طرح اس بزنس کی ورث بتا دیں جتنے بھی ہیں اگر فارمر ہے تو اگری کلچر لینڈ ہے یا فارمر نہیں بھی ہیں کوئی اپنا کام کرتے ہیں کی اگری کلچر رینڈ ہے اس کا سائز لکھیں گے اکڑ میں کتنے اکڑ میں کرنٹ بینک بیلنس کتنا ہوگا اسی طرح اس کی مارکٹ ویلیو بھی لکھیں گے بینک بیلنس ہے تو ٹھیک ہے ادر وائز زیرو یہاں بھی زیرو اسی طرح سٹاک پرائز بانڈ ہے تو ٹھیک ہے ادر وائز زیرو کر دیں گے پلوٹس اگر کوئی ایکسٹر پلوٹس خرید کر رکھے ہیں وہ ادر ایسٹس کوئی بھی ہو سکتے ہیں سو گولڈ یا اس طرح کی چیزیں ادر منشن کر دیں ان کی مارکٹ ویلیو بھی منشن کرنی ہے اگر آپ نے کوئی ایسٹ اپنا لیس پہ دیا ہے تو اس کی ڈیٹیلیس کولن میں منشن کر کے نیکسٹ پہ چلے جائیں گے یہ آپ سے پوچھا ہے کہ آپ نے فرس سمیسٹر کی فیز کیسے پہ کی تھی اگر اکثر یہ ہوتا ہے نیٹی بچے کوئی لون وغیرہ لیتے ہیں یہ کسی بھی قسم کا ہے تو وہ اس طرح آپ کی سمیسٹر فیز پہ کرنے کا ریزن پوچھ لیں گے اگر آپ کو کبھی کوئی سکولرشیپ ملا ہے تو اس کی ڈیٹیل ادھر لکھنی ہے ادر وائز نو پہ کلک کر دینا ہے اب سٹیٹمنٹ آف پرپس آپ کو یہ سکولرشپ کیوں چاہیے اس کولم میں یہ لکھنا ہے سٹیٹمنٹ آف پرپس ہر سٹوڈنٹ کی اپنی ہوگی اس کے بعد آپ نے بتانا ہے ہاؤ ڈیڈیو نو آباوٹ احساس انڈر گریجویٹ سکولرشپ پروگرام آپ نے نیوز پیپ پر ایف ایم ریڈیو یا یونیورسٹی سے پڑھا پینر سے پڑھا بروشر دیکھے فرینڈ جو بھی آپشن ہو اس پہ کلک کر کے یہاں پہ آپ نے انڈر ٹیکنگ دینی ہے کہ میں یہ فارم صحیح فیل کرنے کے بعد جو بھی اس میں انفرمیشن پروائیڈ کی گئی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اپلیکیشن کرنی ہے سبمٹ سبمٹ کرنے کے بعد آپ کو ایک اپلیکیشن نمبر آلوٹ ہو جائے گا ڈیش بورٹ پہ جب آپ آئیں گے تو آپ کو ایک اپلیکیشن نمبر آلوٹ ہو جائے گا اپلیکیشن نمبر اس کو آپ کلک کریں گے یا اپلیکیشن سبمٹ کرنے کے بعد آپ کریں گے تو وہ آپ کی ڈائلوگ باکس اوپن کرے گا کہ آپ کی اپلیکیشن صحیح طریقے سے پروسس ہو گئی ہے آپ اس کا پرنٹ لینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے ادروائز یہ آپ کے سیو ہو جائے گی لیکن آپ کے پاس پرنٹر ہونا چاہیے یا بعد میں آپ اپنی آئیڈی سے لاؤگن کرنے کے بعد آپ نے اس کا پرنٹ لے کر اس کے ساتھ ریلیٹیو ڈاکومنٹس ساتھ لگانے ہیں ساتھ لگانے کے بعد اپنی انیویسٹی کے فینینشل ایڈ آفیس میں لازمی جمع کروا دینا ہے ادروائز آپ کی اپلیکیشن پروسیڈ نہیں ہوگی ایسٹ ڈیٹیل فیل کرنے کے بعد آپ نے ادر ڈیٹیلز میں آ جانا ہے اس میں یہ لکھا ہوگا ہاو ور ڈی فرس سمیسٹر اور کرنڈ سمیسٹر چارجز پیٹ اس پر آپ نے اپنا پروسیڈر لکھنا ہے یہاں میں آپ کی آسانی کے لیے انٹر پروسیڈر لکھنا ہوں لیکن آپ نے اپنا پروسیڈر لکھنا ہے کہ کیسے آپ نے فیز پی کی تھی دوسری آپشن ہے ایو ایور بین اوارڈیڈ اینی ادر سکولرشپ بیفور کیا آپ کو اس سے پہلے کوئی سکولرشپ ملا ہے اگر نہیں ملا تو تو نو ملا ہے تو ییس پھر اس کے بعد اس میں اپنی انفرمیشن ایڈ کر دیں گے کہ ایڈ کرنے کے لیے بتا دیں گے سکولرشپ کا نام کوئی بھی ملا ہو سکولرشپ کی اماؤنٹ اینڈر کریں گے سکولرشپ کا پیریڈ کس وقت سے کس وقت تک مل رہا ہے اور جس لیول پر آپ کو ملو انڈر گریجویٹ سے پہلے ایف اے ہوگا ایف اے لیول پہ ہو گیا اگر نہیں ہے تو نو پہ کلک کر دیں اس کے بعد آپ نے اپنے سٹیٹمنٹ آف پرپس دینا ہے کہ آپ کو یہ سکولرشپ کی ضرورت کیوں ہے یا آپ کی سٹیٹمنٹ کیا ہے کیوں چاہتے ہیں آپ کی سکولرشپ ملے آپ کو ریزن اس میں بتانی ہے اس کے بعد ایڈورٹیزمنٹ ڈیٹیلز آپ کو کیسے پتا چلا یونیورسٹی کے طرح یا کسی بھی طرح یہ سارے کولمز فیل کرنے کے بعد آپ نے سبمٹ پر کلک کر دینا ہے اب یہ سبمٹ کرنے کے بعد آپ کو ایک اپلیکیشن ریفلنس نمبر دے دیا جائے گا اس کے بعد آپ نے پرنٹ اپلیکیشن فارم پر کلک کرنا ہے اس طرح کا آپ کا اپلیکیشن فارم یہ آپ کے پاس پی ڈیو فارمٹ میں اپیر ہو جائے گا اپلیکیشن فارم میں آپ یہ دیکھیں گے سپورٹنگ ڈاکومنٹس کا کولم ہے سپورٹنگ ڈاکومنٹس آپ نے فینینشل ایڈ آفیس کے ساتھ فینینشل ایڈ آفیس اپنے سپورٹنگ ڈاکومنٹس اپلیکیشن فارم کے ساتھ اپنی یونیورسٹی کے فینینشل ایڈ آفیس میں جمع کروا دینا ہے کوپی آف اپلیکنٹ سی این ای سی بے فارم اپنا فارم بے سٹیٹس اگر آپ نے جمع کر آیا ہے ساتھ لگا ہوا ہے تو اس پر رائٹ کا نشان لگا دیں گے اس کے بعد فادر فادر مدر گارڈین سیلری سلپ انکم سیٹیفکیٹ دوبارہ بتا رہا ہوں سیلری سلپ گورنمنٹ ایمپلائیس کے لیے ہے یا کسی بھی پرائیوٹ فرم میں ہے سیمی گورنمنٹ ہے انکم سیٹیفکیٹ مینز کہ آپ کے فادر لیبرر ہیں جہاں یا کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں کسی کی شاپ پر کام کرتے ہیں شاپ کیپر ہیں تو وہ اپنی انکم کا پروف دیں گے خواہ سٹائم پیپر پر ہو یا کسی تحصیل دار علاقے کے بڑے سے لکھا ہو اس کے بعد الیکٹریسٹی گیس وارٹر ان سب کے بلز لگانے ہیں رینٹ ایگریمنٹ لگانا ہے اس کے بعد اگر آپ کے گھر رینٹ ہے اگر نہیں ہے تو اس پر آپ نے لکھ دینا نوٹ ایپلیکیبل سیبلنگس فی سیبلنگس فی کا مطلب ہے جو آپ کے بہن بائی پڑھ رہے ہیں جو آپ نے فیس کلیم کی ہے اس کی سلپ جس سکول میں پڑھ رہے ہیں جس کالج میں پڑھ رہے ہیں کوپیز آف میڈیکل بلز ایکسپنڈیچر اف اپلیکیبل میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ نے اپنے میڈیکل بلز کی کوپیز بھی لگانی ہے میڈیکل بلز کی کوپیز بھی لگانی ہے اس کے بعد پاسپورٹ سائز پکچر اور جس انیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اس کا بونفائیڈ سیٹیفیکیٹ بھی ساتھ لگا رہے تاکہ آپ کا پتہ چل جائے کہ آپ اس انیورسٹی کے ریجسٹرڈ سپوٹنٹ ہیں یہ سارے ڈاکومنٹس لگانے کے بعد اپنی انیورسٹی کے فینینشل ایڈ آفیس میں یہ چیزیں جمع کروانی ہیں تینکیو سو مچ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگر کوئی پرابلم یا کسی بھی قسم کوئی ایشو ہو تو کومنٹس میں آپ پوچھ سکتے انشاءاللہ آپ کو پوزیٹیو جواب دے دیا جائے گا موسیقی